ایسان سے لے کر آج تک اس سسٹم کا ایک ہی رویہ رہا ہے اس سسٹم میں بیٹھا ہوا ہر وہ شخص مسکراتا ہوا نظر آئے گا جو اس سسٹم کے لیے ایک کرندے کا کام کرے گا ایک نوکر کا کام کرے گا اور نوکر بھی ایسا جو یس مین کہنے کی استعداد رکھتا ہو صلاحیت رکھتا ہو جو اپنی اقل سے سوچنے کی استعداد رکھتا ہو جو اپنی اقل اور دانش کے ساتھ عوامی مفاد کے لیے کام کرنے کے لیے کچھ سوچنا شروع کر دیں پھر لکھنا شروع کر دیں اسے یہ سسٹم اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی تاریخ ہے ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ جنزم محمد علی جناح ایک ٹی وی پیشنٹ تھے اور انہیں کسی ایسے علاقے میں رہنے کی ضرورت تھی ان کی خوراک میں ان کی ڈائیٹ میں ان کے رہن سین میں ایسے اس طرح سے ترطیب دینے چاہیئے تھی چیزیں ان کی خوراک میں رہن سین میں چیزوں کو اس طرح سے ترطیب دیا جانا چاہیئے تھا کہ وہ اپنے جسم کو ایک لیمنٹ تک ٹیمپریچر پر رکھ سکے یعنی کہ اپنے بانڈی کو اپنے ٹیمپریچر کو ایک سرد ایریے میں ڈیمی نہ کریں چونکہ ٹی وی کے پیشنٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈائیٹ کو ہیوی کرے اچھا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرد علاقہ ہے اس کے لیے زہرک قاتل ہے چونکہ اس سے آپ کے چھاتی کے لنگز کے دیگر جو مسائلز ہیں وہ پچیدہ ہو جاتے ہیں تو ناظرین میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی تاریخ ہے پاکستان کے تاریخ کے اوراق ہے قید عظم محمد علی جناہ کہ قید عظم محمد علی جناہ کو کہاں پر لے جا کر پھینکا گیا ایک سرد ترین علاقے میں جہاں پر ان کے لنگز مزید ڈسٹرب ہو جائیں اس لیے کہ وہاں پر ایمبلنس بھی نہ مل پائے اس لیے کہ وہاں کے جو حالات تھے وہ یہاں کے جو اس وقت ہمارا دعلم خلافہ تھا تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ لوگوں کی اٹیکشن نہ ہو سکے ناظرین یہ ایک ممولی سی چھوٹی سی چیز ہے یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ کے آج کے دن کے اعتبار سے میں آپ کو یہ چیزیں گروانا جاتا ہوں مجھے بہت سے نوجوان افسردہ نظر آئے مجھے بہت سے لوگ روتے ہوئے نظر آئے اور کہلیں باویلا کرتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں ہمارا کوئی مصبیل نہیں ہمیں اس ملک سے اپنی دوریں کاٹ لینی چاہیے یعنی کسی دوسرے ملک میں ہجر کر جانی چاہیے ناظرین جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی یہ تقریباً 20 سے زیادہ لوگ ہیں جن سے میری پچھلے ایک ہفتے میں ملاقاتیں ہوئی ان میں سے زیادہ تر آئیٹی ایکسپرٹ ہیں پھر میڈیکل کے شعبے سے وہ بہت سا ہے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ اب اس ملک میں رہ کے کام کرنا روزی روٹی کمانا اپنی نسل کو ترویج دینا اپنی نسل کی پرویش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ نمکن بھی ہو گیا تو میں نے اسے سوال کیا کہ آپ وہاں پر جائیں گے اغیار میں چلے جائیں گے تو وہاں پر جا کے آپ کے لئے مسائل کیوں کرنے ہوں گے میں نے اپنے دلائل دیئے انہوں نے اپنے دلائل دیئے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مضبوط دلائل کس کے ہیں ناظرین اگر میں ایک آپ کے سامنے فیٹس رکھنا چاہوں دوزار تیس کے اگر فیٹس رکھیں آئیٹی کمپنی سے آئیٹی سے رلیٹڈ جو سٹارٹ اپس ہیں وہ آٹھ ہزار سے زائد جو ہیں بزنس کمپنی چھوٹی چھوٹی وہ دوبائی چیمبر آف کومس میں ریجسٹر ہوئی ہیں یہ صرف دوزار تیس کے میں آپ کے سامنے فیٹس رکھ رہا ہوں اسی تناسب سے اب دوزار چوبیس بھی کلوز ہو رہا ہے ناظرین تقریباً سولہ آزار آئیٹی آئیٹی فرم سے رلیٹڈ لوگ اس ملک کو خیر بات کہہ کے جا رہے ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں انڈیا سے ہم آئیٹی انڈسٹری میں تقریباً ایک سو سال پیچھے ہیں ناظرین یہ میری کو کہانی نہیں یہ کوئی میرے انفاظ نہیں ہیں یہ وہ فیکٹس ہیں جس کے بارے میں پاکستان کا ہر وہ اہدے دار جانتا ہے جو تھوڑی سی اکر رکھتا ہے ناظرین اگر آپ کو کوئی امہام ہے تو ہاں میں آٹھ ہزار جو کہہ رہا ہوں اس کی بجائے چار ہزار کرلیں پانچ ہزار کرلیں اسے ہاف کرلیں ٹوٹل دوزار تیس چوبیس میں دبائی چیمبر آف کومس میں جو ریجسٹریشن ہوئی وہ آٹھ دس ہزار آپ کنسیڈر کرلیں اگر میرے فیکٹسو کسی نے غلط بھی کنسیڈر کرنا ہے تو لیکن سوال یہ ہے کہ ان آٹھ دس ہزار لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا روزگار پھر ہم انڈیا سے ایک سو سال آئی ٹی میں پیچھے آنے والے دو چار سال میں ہم کتنے سو سال پیچھے چلے جائیں گے ناظرین یہ بریک بینی سے اسلام کی تجربہ گاہ پر جس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے میں نے بات شروع کی تھی کہ اس سسٹم میں اب وہ سسٹم سے بات نکل کے عام نوجوان تک آن پہنچی ہے میں نے پھر ذکر کیا بیس سے زائد نوجوان جن سے میری ملاقات ہوئی اور وہ اس ملک میں رہ کر اپنی زندگی کو اجیرن محسوس کرتے ہیں تکلیف میں محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر رہ کر ذہنی مریض بن جائیں گے کیوں یہ سسٹم وڈیرے کا رکھوالہ ہے یہ سسٹم جگیردار بدماش کا رکھوالہ ہے یہ سسٹم ہمارے حصے کی ہمیں روزی روٹی نہیں دیتا بنیادی وجہ جئے ہیں اگر میں مان لوئے ایک منٹ کے لیے کیا اگر وہ دو وقت کی روزی روٹی دینا شروع کر دیں اس ملک کا عدالتی سسٹم کہاں پر کھڑا ہے اس سسٹم کا قانون نافذ کرنے والے عدارے کہاں پر کھڑے ہیں اس سسٹم میں بیٹھوئی وہ گدیں جنہوں نے آپ نے مردہ کھانے کے لیے یہ سسٹم تشکیل دیا تھا وہ گدیں کدھر جائیں گی ناظرین حقائق معمولی نہیں ہے حقائق بہت طلق ہیں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں اور باب اختیار سے نوجوانوں سے بھی کہ خدا کے لیے خوش کے ناخل لیں ان گدوں کو اجازت نہ دے کے یہ ملک چھوڑ کر جائیں آپ بلکہ اس ملک میں رہ کے اس درتی میں رہ کے اس مٹی میں رہ کے اپنے علم کو اپنی سوچ کو یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آج آپ نعرہ لگائیں کل آپ سسٹم میں بیٹھ جائیں اور سسٹم یہ آپ کو ریزنٹ پروائیڈ کر دے گا یہ سسٹم ٹوٹلی اپاہج ہو چکا ہے فیل ہو چکا ہے نکام ہو چکا ہے اس کے لیے نسلوں کی قربانی درکار ہے عمران خان کیا زرداری کیا نواز شریف کیا ان کی جگہ پر کسی پاک باز صوفی بزرگ کو لاکر بٹھا دیا جائے مازلت کے ساتھ صوفی صوفیزم میں بہت بڑی طاقت ہے صوفیزم کا کام سسٹم میں آ کر بیٹھنا نہیں ہوتا وہ بھی ناکام ہو جائیں گے حضرین آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گے اللہ حنیٰہ امان